بسم اللہ الرحمن الرحیم زخم ہے جگر پر کچھ زخم ہے تو کوئی نہ کوئی بندہ جو ہے نائٹی نائن پرسنٹ جو ہے لوگ یہ میدے کے امراض میں مبتلا ہیں کوئی نہ کوئی مرض ان کو ضرور ہے تو آج میں آپ کے ساتھ جو نسکہ شیئر کروں گا یہ صرف میدے کے السر کے بارے میں ہے اگر میدے میں السر ہے یا میدے میں زخم ہے اور اس کے علاوہ اگر آنتوں میں زخم ہو گئے ہیں تو اس کے لیے آپ یہ نسکر بنافع اسمار کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہے اگر آپ کے جگر پر بھی زخم بن گئے ہیں تو جگر کے زخموں کے لیے بھی یہ نسکہ آپ استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی زبرداش قسم کا نسکہ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں میدے کے امراض میدے میں زخم آنتوں میں زخم یہ کیوں ہو جاتے ہیں اس کی کیا وجوہات ہے اس کی وجوہات میں آپ کے ساتھ میں رکھ دیتا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہماری اپنی غلطیاں ہماری اپنی کتائیوں کے لیے سے ہمارا میدہ جو ہے یہ دسٹال ہو جاتا ہے ہمارا میدہ خراب ہو جاتا ہے اب کیا ہے کہ ہمیں ہم نے جو چیز بھی کھانی ہے ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ اب میں نے مطلب کہ کوئی بھی چیز استعمال کی ہے اس کے بعد میں فلان چیز استعمال کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا غیر متوازن گزائیں استعمال کرنا بعد پھیزی کرنا چٹ پٹی چیزیں استعمال کرنا بیکری ایٹمز زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا خاص طور پر کوڈرکس کا استعمال کرنا بزاری کھانے چٹ پٹے کھانے مرخن گزائیں استعمال کرنا برگر شوارما سلو سب کورا تو اس طرح کی جو تیز چیزیں مثالہ دار چیزیں ہیں گرم اشیاء کا استعمال کرنا یہ میدے کو خراب کر دیتے ہیں میدے کو تباہ کر دیتے ہیں اب اس کی بات کیا ہوتا ہے میدے میں زخم پیادہ ہو جاتے ہیں میدے کے جو عیسٹک انزائمز ہیں جو جوزز ہیں یہ ختم ہو جاتے ہیں میدے کی جو دیواریں ہیں یہ کھتم ہو جاتے ہیں یہ پتھ کریں ہو جاتے ہیں اور ان کے اوپر دانے بننا شروع جاتے ہیں زخم بننا شروع جاتے ہیں جو کہ میدے میں تضابیت جلن اور گیس ایسیڈ رکھا جائے یہ اسباب بنتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ کھانے پینے میں ذرا بھی احتیاط نہیں کرتے کھانے پینے میں احتیاط کیا نہیں کرتے اب مثال کی طور پر ہے تربوز کھا لیا یا مطلب ہے کہ کنو بھال رہی ہے جو بھی آپ نے ایسی جو ایسا کوئی فرونٹ استعمال کھا لیا اس کے بعد آپ نے دودھ پی لیا یا چائے پی لی تو یہ تو اس کا کمبینیشن نہیں بنتا تو ایسی صورت میں آپ کو یا حیزہ ہو سکتا ہے آپ کو لوز موشن ہو سکتے ہیں کہے ہو سکتی ہے میدہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے میدہ خراب ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ بہت زیادہ چٹ پٹی چیز کھانے کے شوقین ہے تو آپ چٹ پٹی چیز زیادہ استعمال کریں گے خاص طور پر بچے جو آئیے نمک و پاپر استعمال کرتے ہیں یا گوشت انڈا وغیرہ کے استعمال کرنا مطلب کہ جتنی بھی گرم اشیاء ہے وہ اگر آپ زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس وجہ سے میدہ خراب ہو جاتا ہے اس کے علاوہ پھر کیا ہوتا ہے میدہ بھی خراب ہوگا اور یہ چیزیں آگے جا کر آنٹو میں زخم بنا دیتی ہیں اور پھر یہی چیزیں جو ہے جو جگر اس کی اوپر زخم بان جاتے کیونکہ میدے میں اعتضابیت پیدا ہو گئی ہے اور اس کے علاوہ جو گزہ آپ نے کھائی ہے مرچ گزہ کھائی ہے چٹ پٹی گزہ کھائی ہے وہی چیز آگے جا کر آنٹو میں زخم بنائے گی اور اسی طرح پر جگر میں بھی زخم بنا دیتی ہے جگر میں گرمی بیدا ہو جاتی ہے بہت زیادہ گرمیش بیدا ہو جاتی ہے پشاب جال کر آنا لگ جاتا ہے جگر یہ بلائک ہو جاتا ہے کالا ہو جاتا ہے اس کا خون کالا پر بننا شروع ہو جاتا ہے تو جگر کی گرمی بیدا ہو جاتی ہے اور یہاں تک کہ اگر جگر پر زخم بھی بن گیا تو اس صورت میں بھی آپ یہ نصر استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی جو بیماری میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ صبح بیٹی استعمال کرنا بیٹی استعمال کرنا اس کو عام زبار میں ہم کہتے ہیں صبح نیہارمو چاہ پینہ صبح نیہارمو چاہ پینہ یہ سب سے بڑی بیماری ہمارے معاشرے میں ہے اور اس کے علاوہ ایک اور بیماری بھی صبح اٹھتے ہی سگرٹ پینا یہ بھی بہت بڑی بیماری ہمارے معاشرے میں تو یہ دونوں چیزیں میدے کو تباہ کر دیتی ہیں جگر کو تباہ کر دیتی ہیں پیپلوں کو تباہ کرنے والی چیزیں ہیں شراب لوشی کرنا تو یہ آپ اگر ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں تو کیا آپ اپنے میدے کے ساتھ محبت کر رہے ہیں کیا آپ اپنے میدے کو فائدہ دینے کے لیے یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں تو بھئی یہ آپ کا میدہ خراب ہو رہا ہے تو اس کے لیے آپ کو یہ نسخہ بنا کر استعمال کریں ان شاء اللہ اللہ کے فضل کرم سے میدے میں زخم ہے یا آپ نے زخم ہے یہ ٹھیک بھی رنگیں اب اس کی علامات کیا ظاہر ہوں گی اگر آپ کے میدے میں زخم ہے یا آپ تم زخم ہے یا جگر پر زخم بن گیا ہے اس کی علامات کیا ظاہر ہوں گی اس کی علامات میں سب سے پہلے تو سینے میں جلن پیدا ہو جائے گی سینے میں جلن گیز تضابیت اور اس کی علاوہ کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر کے لیے تو آپ کو سکون آ جائے گا اگر میدے میں السر کے مسئلہ ہے موجودی میدہ خانی ہوگا پھر دوبارہ میدے میں درد میدے میں تکلیف جرم شروع ہو جائے گی مدازمی پیدا ہو جاتی ہے پٹھوں میں کھچاؤں پیدا ہو جاتا ہے میدے میں درد سرچکرانا تو یہ چیزیں جو ہیں یہ زہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں کانگو میں درد طبیعت میں بے چینی چنچلا پانے تو یہ یہ علامات ہیں اگر آپ کی میدے میں زخم ہے جیگرہ پہ زخم ہے انت میں زخم ہے اس کے لیے میں آپ کو ایک بہترین مجرب اس کا بتانے والا ہوں انشاءاللہ کے خود کرم سے آپ کی میدے میں زخم ہے انتوں میں زخم ہے جیگرہ پہ زخم ہے تو یہ ٹھیک ملے گا مگر اسے پہلے میں آپ سے چھوٹ سرکرسٹ کروں گا ہمارے چینل لائک شیئر ضرور کر دیں مالا ہے دوست میں نوٹی فکرسٹ کروں گا ہمارے چینل کو سبسکراب لازم کر دیں آپ لیٹکشن پہ تلی کریں گے تو ہر ویڈیو با رات آپ لیٹکشن میں آپ کو مل جائے گی اور اپنے مارچنل کا وزن بھی ضرور کرنا ہمارے چینل کا وزن کریں گی آپ کو مارچنل پر ہر مرس کی ویڈیو مل جائے گی بچوں سے لے کے بزرگوں تک نوجوانوں کے امراض ہیں عورتوں کے امراض ہیں بچوں کی امراض ہیں بزرگوں کے امراض ہے تقریبا تقریبا زنانہ مردانہ ہر مرز کی ویڈیو موجود ہے آپ کو آپ کی تیسے دوست وابشتدار کو کسی کو بھی کوئی بھی مسئلہ تو آپ مرز کی ویڈیو مرز کی ویڈیو مرز کی ویڈیو پر ضرور میں ہو جائے گی تو ناہاں دن جب جب چلتے ہیں اس کے ادزار نوٹ کھار لیں آپ نے کہہ کرنا ہے سونف لینے آپ نے پچاس گرام انزروت پچاس گرام مغز نیم پچاس گرام گندق آملہ سار تیس گرام ہلدی تیس گرام ملٹی بیس گرام گوند کی کر بندرہ گرام سبز علاچی دس گرام اور سونت یہ بھی آپ نے دس گرام لے دیئے اب آپ نے کرنا کیا ہے ان تمام چیزوں کو آپ نے الگ الگ کوٹنا ہے گرینڈ کرنا ہے کوٹنا ہے کوٹ کر پیس کر پوڈر بنا لینا ہے اور پوڈر بنا کر آپ نے ان کو پھر مکس کر لینا ہے ساری چیزوں کو آپ نے مکس کر کے یق جن کرنا ہے یق جن کر کے آپ نے یہ اپنی بات محفوظ کر لینا ہے اب آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک گرام آپ نے صبح دوپیر شام ایک ایک گرام مطلق ایک ایک ماشا صبح ایک ماشا دوپا ایک ماشا راپ کو آپ نے کھانے کے ایک گھنٹے بعد تازے پانک ساتھ استعمال کرنا ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے دو ہفتے آپ لگتاری استعمال کریں دو ہفتوں کی اندر اندر آپ کو خود محسوس ہونا شروع جائے گا کہ آپ کے میدے میں جو تضابیت ہے یہ ختم ہو گئی ہے گیس تضابیت ایسٹیٹری بادازمی ختم ہو گئی ہے اور جلن جو ہے جو سینے پر جلن ہوتی تھی یہ ختم ہو گئی ہے میدے کی جلن ختم ہو گئی ہے میدے میں زخم جو ہے یہ بنی ہوئے تھے یہ ٹھیک ہو جائیں گے اور اگر آپ کی آبتوں میں زخم ہیں تو آبتوں کے زخم بھی ٹھیک ہو جائیں گے